تب ہی تو ایک صحابی صورت یوسف کی تلاوت کرتا جا رہا ہے اور چلتے چلتے جب پہنچتا ہے یوسف علیہ السلام کے حسن تک کہاں تک اتھکے ہیں نہیں یوسف علیہ السلام کے حسن تک پہنچ گیا حیران ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں تو ذلخہ کی سہیلیوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو حسن سے حیران ہو کہ کہنے لگی حاشل اللہ مہادہ بشارہ انہادہ اللہ ملک کریم کہ یہ تو انسان نہیں یہ تو کوئی معزد فرشتہ لگ رہا ہے چھت کے اور قبطانہ آئیدیہ ہونا اپنی مولیاں کاٹ ڈالیں یا گا جالیں صحابہ نے یہ حسن دیکھا تو ایک قدم قرآن ہاتھ میری جب باگے 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 نبی اکرم کے دروازے پہ پہنچ آیا جل تک دی اندر سے امہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگی نمی بلقاب کونے دروازے پہ صحابی کہنے لگا امہ جان میں ہوں ایک سوال ہے ایک آئر کب مسئلہ پوچھنا ہے آپ جواب نے فرمایا سلمان بدا لگا پوچھے صحابی صحابی کہنے لگا امہ جان میں نے صورت یوسف پڑی فرمایا فرمایا امہ جان آپ نے پڑی کہ نہیں پڑی فرمایا ہاں میں نے بھی پڑی لیکن میں نے محمد رسول اللہ سے پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سے پڑی فرمایا امہ جان اس میں یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر ہے کہ نہیں فرمایا ہاں ہے فرمایا آئیشہ امہ جان لگتا ہے کہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے نبی سے زیادہ حسن تو نہیں دے دیا میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ان کا حسن زیادہ تھا یا میرے پیغمبر کا حسن حضرت عیشہ چیت کے کہنے لگی ایسا حابی ٹھاریا شیر میں جواب دیا لگا میزہ لیخہ لورہ این جبی نہوں لا آسرنا بلکہ تہی قلوبہ علیہ السلام اے صحابی یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے تو ہنگلیاں کاٹ ڈالیں پورا حسن دیکھا یوسف علیہ السلام کا لیکن ہنگلیاں کاٹ ڈالیں اللہ کی قصہ میں اللہ رہا آئینا جبی نہوں اگر وہ میرے پیغمبر کو پورا نا بھی دیکھتی شرح میرے پیغمبر کی جبیئے پہ نظر ڈالتی تھی تو لا آسرنا بلکہ تہی القلوبہ علیہ السلام املیاں تو املیاں رہی وہ اپنے کلیجے بھی کاٹ ڈالتی کہاں مقابلہ کرے کہاں یہ ہے وارا فانا لکا ذکرہ کا میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکرہ بلان کر دیا